اسلام علیکم ناظرین پروگرام سڑھا پینڈ سڑھا شہر دنال تھی ہڑا اپنا میزبان محمد جعوید آج شہر سیالکوردے ویچ مجودہ اگر تسی میرے بیک تے دیکھو گئے تے لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا کارا جیڑا آج تنوشید خانہ ہے ناظرین رہنا سڑھا نال نال بہت اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ اور بہت پیارا اس کارنو بنایا گیا اور اسے کاردے ویچ حضرت رحمت اللہ علیہ دا کارے اور ایتھے آپ پیدا ہوئے آپ دے بیٹے بھی اسے کارچ پیدا ہوئے اور بہت اچھا اور پیارا کار بنایا محمد جعوید ایسے والے اقبال منزل سیالکوردے ویچ مجودہ اور تے ہنو سارا کچھ دکھا لانگے کہ جت جت سران جتے آپ پیدا ہوئے اور جولہ جلایا گیا اور جولہ بھی مجودہ اور جڑا ہکا پیندے رہے اور کلم اور وہ تمام چیزیں جڑی ہیں ایتھے ہنو دکھلنے کیسی کیونکہ ایتھے علاوہ بھی نہیں ہے کہ ایتھے ہنو لائیو ہر چیز دکھائیے مقصد ایتھے کہ اے وہ کمرہ جتھے علاوہ اقبال رحمت اللہ علیہ شہری مشرق پوری دنیا جان دیے اور یہ انہوں نے بیٹے سامنے لگایا مقصد ایتھے اور تقریباً بہت کوشش ہے گا لیکن جانتاں میں اندر بھی اور پوری میری کوشش ہوئے گی کہ انہوں نے اقبال منزل دا کمرمنٹ نے انہوں نے دکھا رہے کہ اے اکھاتے جو دے ابارت لکھی ہوئی ہے علاوہ اقبال دے سین بھی مجود نے اور اس علاوہ اگر تھوڑے اگے ودیے اے اقبال منزل انسو چتاری دے بچے قیدد مرحمت اللہ علیہ نے جڑے سی اووی اتھت تشریف علیہ کیا ہے اسے منزل دے بچے تھوڑے اگے ودیے تھے علی بخش علاوہ اقبال دا ذاتی ملازم سی جدہ تعلق چک چمرا اور کھڑے والا دے ندی کے گاؤں ہے گائے اور تھوڑے اگے ودیے تھے اے اے سارے سیاسی سماجی جڑے سکت سیاسی اس وقت دے بچے وہ ساری ہیں تھے بیٹھیں ہوں جانے تھے تھوڑے ہور اگے ودیے تھے اے دیکھو یہ میرا کیمرمنٹا دکھا رہے ہیں سارے وہ لوگ نے جڑے انہوں نے اٹیچ رہے اور محبت دا اظہار کر دے رہے تھوڑے ہور ناظرین نے اگے ودیے گیا جو اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے پتر جوید اقبال نے اپنی گوچے لیا ہے کیونکہ جوید اقبال کسی طرف دامت آج نہیں اور جوید نامہ لکھی اپنے کتاب چھوٹے چھوٹے ہیں گئے گورنمنٹ کالج اللہور دے ایک منزل ہے گئے ہوتے تصویرہ بڑھیں گیا اور اسے طرح ہی بہت ساری ہیں کوٹھی ہیں ہیدراباد دکھن دے ویچے نوجوان بیٹھے ہونے اور انہوں نے اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہونے والدہ محرومہ دی جاد ویچے تھوڑا جا تحریر کی تھی گئی نظم انا دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے کس کمرے دے ویچے جتے آپ بیندے رہے اٹھ دے رہے ناظرین اے تصویرہ ویزہ نے اور دیکھا جاوے تھے اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی او تصنیف جڑیاں انہوں نے لکھیاں نے تحریرہ کی تھی اور انہوں نے مطالعہ کر دے رہے جنہاں کتاب بند ہے اے بیک اپ پتے ہوئے تھے اگر میرا کیمرمنٹ نے دخواہ سکے تھے اے وی ساریاں اوہوی بکا نے جڑیاں پڑھ دے رہے آپ نے ہمیشہ مطالعہ کیتا اور ہمیشہ پاکستان دی اسلام دی گالہ کیتا اور شہر شہر ہیں مختلف کتابہ تھے موجود نے اور بہت قدیم کتابہ نے انگلیش دے پنجابی اردو ساریاں کتابہ تھے موجود ہے اے اوہ بیڈے جتے علامہ اقبال رحمت اللہ ہے سوندے رہے بیندے رہے اور اے بڑی ایک سادہ دے گالے کہ اسی اج علامہ اقبال رحمت اللہ ہے دے کمرے دے موجود ہیں اے اوہ برتن جنہ دے وچے علامہ اقبال رحمت اللہ ہے کھاندے رہے پیندے رہے اے حکا ہونا دا بیک اپ تے نظر آرہے تھے تھوڑا جاگر دیکھا جاوے تھے اے اے اوہ قلم یا جید نال انہوں نے بہت ساریاں کتابہ لکھیاں جوید ناما اور بہت ساریاں کتابہ جنہیں لکھیاں انہوں نے اے اے اوہ پلیٹن ہے جنہوں نے کھانا کھان دے رہے اس طرح ہے اے اے اوہ تھال ہے جتے انہوں نے کھانا کھان دا تے باقی ہے انہوں نے صندوق ہے گا ہے اگر میرا کیمرے میں تو انہوں نے دکھا لے تے اے ناظرین صندوق ہے جنہوں نے سارا کچھ رکھ دے رہے علامہ قبال رحمت اللہ علیہ ساڑے واسطے ایک در سے دیکھ گئے کسی پیار محبت امن اور چاہتنا رہنا ہے اگر تھوڑا دیکھا جاوے تھے میرا کیمرے میں انہوں نے دکھا سکتا ہے کہ اے انہوں نے فیملی ہے بچے نے انہوں نے علامہ قبال رحمت اللہ علیہ پوتے نے منیب تے ولید اقبال اپنی بیگم حمران ناصرات جوید کے ساتھ اسے طرح اے ڈاکٹر جوید دا خاندہ نے گئے ہوتے بیٹے ہیں گئے انہوں نے سارے اے ڈاکٹر جوید دا بیٹا منیب اقبال انہوں نے تصویر ہے گئے علامہ قبال اپنے دوستوں نے بیٹھا ہے اے جوید اقبال دی بچپن دی تصویر ہے گئی ہے ٹھیک ہے اے اگر اوپر دیکھا جاوے تھے جوید اقبال دی والدہ سردار بیگم دی بھی تصویر سارے ایتھے ویدہ کی تھی گئی ہے بہت آلی شانر گارے دیکھو قدیم ورسہ ہے ورسے طورتے لوگ آن دے نے اور بہت دور دور تو لوگ ہیں تھے آکے تے وزٹ کر دے نے بڑا اچھا لگ رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں وہاں کے ماشاء اللہ بڑی بڑی دوروں لوگ آئے نے بہت اچھے دوست بہت اچھے ساتھی میرے نہ مجود ہیں اور میرا ہیلپ بھی کارے نے انہوں نے پوچھتے ہیں کہ اقبال منزل بارے جی کی کہنے چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے دیجئے اسی تیز ٹی وی نائنٹی ٹو دی ٹیم نو خوش آمدیت کہنے سے آپ جناب دی ٹیم آئی سیالکوٹ سے اقبال منزل دا وزٹ کرانت کرنے تھے سر کو جی معلومات اقبال ساڑھے سیالکوٹ سے ہیرو پوری دنیا دے آپ نے سیالکوٹ پاکستان دے نام روچوں کی تا تے چند انہیں چیزہ میں اپنے سامنے دخانے کا جساں کیا ہے علی بکش صاحب ساتھی ملازم تی آپ نے انہوں نے باری کہیں ایسے انتشاف جراب بادچے کہیں دوستانوں پتا چلے آپ آپ جناب نے ترحی کے ازادی دے جساں رول ادا کیتا ہوں تو دوسرا اقبال منزل ایک تریخی منزل ہے ساڑھے سیالکوٹ دی تریخی تی اس طرح جس طرح ایک ورث ہے انشاءاللہ سی حکومت مطالبہ کرنا اس ویسے نو سامنے جائے تجیرے ادھے معاملہ دے درست ہے دوسرے انتظامی آنے سارے نا تاہوں نے کہتا شاہ جی نے دوسرے نا تا شکریہ تے اور کچھ سوال پوچھنا چاہتے سر پوچھو اچھا اقبال منزل دے موجود ہے اچھا اے ہو جگہ جتے آپ پیدا ہوئے اور اسے جگہ چی پروشہ کی تھی پھر پاکستان بنان میں چھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا بڑا کردار تھی اور شہر دی طرف بھی آئے اور بہت ساریاں کتابہ میں لکھیں مینے دسوں کے انہیں دے اولاد دے بچوں انہیں دے اکان کونے کیوں کہ لگتے جگر دب کو ذکر ہویاں ڈاکٹر جاوید اقبال تے جنہوں کوئی نہیں جنس پوری دنیا جان ناروشن ہے مریب جو اقبال صاحب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب وہ ماشاء اللہ انہوں نے فرزند نے تے ماشاء اللہ ایک اچھی چناکت ہے تے دوسرا ایک کو اور چی جرید اپنے سامنے اقبال رحمت اللہ اللہ حالی دی جو شاعری پر یہ نا جی تو انہوں نے شاعری تو انہوں نے ذلفان تے گھٹاوان تا ذکر نہیں ملے گا انہوں نے شاعری تے انہوں نے اسلام ملے گی انہوں نے ایک کی جو انسان دے وہاں سے بہت ہے انہوں نے کہا نا کی محمد صاحب اللہ نے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ کولم تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمان دینے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر نا پڑے آجاوے چاہے وہ لپے آتی جی رہی ہونا سامنے دی ہیں لپے آتی تے ہے دعا وہ دعا وہ بندہ پھکے کہ اقبال کیا کی رہنے تو اس سے عمل کرنی ضرورت ہے یقین جانو جو تھا نو بتا اور سیال کوٹی سکون دی ضرورت نہیں تے اقبال مندر دے آجی دے ہیں تے وہ روحانی سکون اقبال مندر دے مل دا ہے جو دا بندوں نے طلب ہون دی ہے تے اقبال رحمت اللہ علیہ دے بارد چے جنی ہی الفاظ کام نہیں لیکن آپ دی شایری آپ ایک ساڑھا ایرو نے تے انشاءاللہ اللہ تعالی ازاد پاک دا کروڑ اور چوکر کے اقبال جیسا رہنو وایسانو ملے بلکل انیس سو ٹھتی دی ویگر گالکی تھی جاوی اس تو با دا جدو حضرت قیدی عظم رحمت اللہ علیہ مجوس ہو کے چل گے سن تے پھر انہوں بلاؤن دے ویچوی کنا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ دا ایک کردار انہوں ادا کیتا اپنا حق ادا کیتا خط لکھیا واپس لے کے اندہ اگر نا لے کے اندے قیدی عظم رحمت اللہ علیہ نو تے ظاہرے کسی ڈاوڈا ملک نسیح حصل کر سکتے اگر اگر دیکھا جاوے تے علامہ اکبار دی بدولت انہوں دے خواب جا دے دیکھا ایسی کہ لے دا مملکت ہونی چاہی دیا الحمدللہ سمال الحمدللہ کے سانو پاکستان بھی مل گیا لیکن اے دے جڑے انہوں انہوں لے کے اگر بد نہ لینے اگر خاص کر اگر وہ مخلص ہون ملک دے نہ لینے تو ساڑا ملک کو خوش حال بھی ہو سکتا اور اگر بد سکتا اور جڑے جتنے بھی مشکلات نے انہوں آسان طریقے نہ اگر دیکھے جب تے علامہ اکبار دی شہری نو اگر پڑھن گے تے عمل کرن گے تے می نو میری دا کہ پاکستان بہت اگر بدے گا جس طرح کے علامہ اکبار نے سوچے ایسی قیادت مرحمت اللہ علیہ نے سوچے ایسی اور جڑنا نے ایسا تحریک ازادی ویچ اپنا پورا حق ادا کیتا اگر اونا دی ایسی مین تن دیکھئے تے پھر اسی پاکستان مخلص پن دکھا سکتے ہیں اپنا ناظرین ایدھے نال اپنے میزبان محمد جوید کیمرامین نوید احمد نو ایک اقبال منزل سیال کورت ہو دے ہو اجازتہ دیکھ دے رہنا نائنٹ ٹو تیز ٹی وی انشاء اللہ کے نوی ویڈیو دے نال دوبارہ حضر ہو مانگے سپورت مولا اللہ نگے بان